ہلو ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس ٹیٹویٹ کے بارے میں انفرمیشن شریک کرنے جا رہا ہوں اس کا سوال نیم ہے سیفردروکسل جو کہ آپ کو مارکٹ میں سیڈروکس بی ڈی اور ڈیوڈی سیف کے نام سے مل جاتی ہے یہ ایک انٹی بیورٹک ہے یہ آپ کو 250 اور 500 ایم جی کی سٹریند میں مارکٹ میں بڑی ایزلی مل جاتی ہے اور اس کا استعمال کن کن چیزوں میں کہا جاتے ہیں اس کے یوزیز کیا ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں کون سے ممکن اور کومن سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں جو کے سامنے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے وارنکز اور پرکوشنز کیا ہوتی ہیں سب خوش میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہا ہوں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں سیفرڈ روکسل جو کے مارکٹ میں آپ کو سیڈ روکس بی ڈی اور ڈیوری سیف کے نام سے مل جاتی ہے یہ ایک انٹی بیورٹک ہے جو کے مطلق بسن کے بیکٹریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا تعلق سے فیلو سپورن انٹی بیورٹی گروپ سے ہے یعنی فرسٹ جنریشن سے اس کا تعلق ہے یہ ٹوٹلی گرام پوزٹی بیکٹریل کے جتنے بھی انفیکشن ہوتے ہیں بیکٹریل انفیکشن اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا استعمال ہرگز وائرل انفیکشن اور فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بلکل نہیں کیا جا سکتا جہاں تک اس کے uses کے بات کیجئے تو اس کا استعمال مطلق قسم کے گلے کے جو انفیکشن ہوتے ہیں گلے میں جو خراش ہوتے ہیں یا اس کے گلے میں کسی بھی قسم میں انفیکشن ہو جاتا ہے طونس ہیلائیٹس ہو جاتے ہیں، طونس میں انفلمیشن یا سوجن آ جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال پیشاب کی نالی کے انفیکشن جسے یونی ٹریک انفیکشن کہتے ہیں یعنی پشام کرتے ہوئے جلن یا درد کا احساس ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا علاوہ اس کا استعمال ریپوریٹیو انفیکشن یعنی کہ جن سے جتنے بھی ازاں ہیں اس سے ریلیٹی جتنے بھی انفیکشن ہوتے ہیں اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے یا اس کا ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال سب سے زیادہ جو آج کل کیا جاتا ہے وہ مطلق قسم کے سکین انفیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کسی بھی قسم کے سخم ہو لگ جاتا ہے یا اس میں پاس بننے لگ جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال دینٹس بہت زیادہ کرتے ہیں ایز اپروفیلیکسس کرتے ہیں یعنی بھی کوئی بھی قسم کسی بھی قسم کا دینٹل پرسیجر کرنا ہوتا ہے ان کو روٹ کنال سرجی کرنی پڑتی ہے یا ان کو فیلنگ ہو گیا رہا ہے یا کوئی بھی دینٹل مرسلہ ہو جاتا ہے ایدانتوں میں کسی بھی قسم کا انفیشن ہو جاتا ہے یا سوجن آ جاتے ہیں مصورے سوج جاتے ہیں تو اس کو ان سوجن کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال مختلف قسم کے دوسری انسٹس کے ساتھ یعنی کہ جو پین کلرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فوری طور پر انفلیمیشن یا سوجن کو دور کیا جائے اور وہ اپنا پرسیجر جو ہوتے ہیں دینٹل پرسیجر وہ ایسیلی پرفورم کر سکیں تو یہ چند ایسے یوزیز ہیں جو کہ جس کی وجہ سے سیفر دروکسل کا استعمال ڈاکٹر بہت زیادہ کرتے ہیں وہ زیادہ پرسکائب کر کے دیتے ہیں جہاں تک بات کیجئے کہ سیفر دروکسل ٹیبلٹ کا استعمال کن لوگوں کرنا چاہیے اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تو اس کا استعمال ہمیشہ داکٹر کی حدیعت کے مطابق کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک انٹی بیورٹیک ہے اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ مختلف بیماری میں مختلفی رہتا ہے تو ڈاکٹر یولی آپ کی بیماری دیکھ کر یا آپ کو پرسکائب کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال دن میں ایک دفعہ کرنا چاہیے دو دفعہ کرنا چاہیے یا پانچ دن کرنا چاہیے یا سات دن کرنا چاہیے یہ آپ کی بیماری کی سیویریٹی یا اس کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے یویلی جو اس کے استعمال یویلی ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹیبلٹ ہوتے ہیں 500 ایم جی وہ دن میں دو دفعہ استعمال کرائی جاتی ہے یعنی سوپر شام اور اس کے استعمال آپ کھانے کے ساتھ بھی کر ساتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کو سیفردروکسل میدے اپسٹ کرتے ہیں جن کا میدہ اسٹرمک اپسٹ ہوتا ہے اس ٹیبلٹ کو لیتے ہوئے ان کو یویلی ڈاکٹر کھانے کے ساتھ ریکمینڈ کرتے ہیں سیفردروکسل ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے کچھ ممکنہ اور کومن سائیڈ فیکس سامنے آ سکتے ہیں ممکنہ اور کومن سائیڈ فیکس میں یہ ہے کہ آپ کو نوزیاں وومیٹنگ کر ستی ہیں یعنی کہ مطلیور کے آ سکتی ہے آپ کو پیچس یعنی ڈائریا وغیرہ بھی لگا سکتی ہے آپ کو اسٹرمک اپسٹ رہ سکتا ہے سکن کے مطلیور مسائل ہو سکتے ہیں یعنی سکن پر ریشز وغیرہ یا ایچنگ یا خارش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یہ چند ممکن اور کومن سائیڈ فیکس ہیں جو کہ سیفردروکسل ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے سامنے آ سکتے ہیں بلکل آخر میں ان لوگوں کی بات کرتا جاؤں جن کو سیفردروکسل ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہے ان لوگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو پینیسلین یا سیفیلو سپورین سے کسی بھی قسم کے لرجی ہے تو ان لوگ جائے اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے دوکٹر سے پہلے لازمی کنسل کریں اس کے بعد اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کردوں کا مسئلہ ہے یا کردوں کوئی کسی بھی قسم کے بیماری چاہیے تو ان لوگ جائے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے پہلے لازمی رجوع کریں اس کے بعد اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو انٹرسٹینل پرولم ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کا آنتوں کا مسئلہ چاہ رہا ہے یا آنتوں کی کسی بھی قسم کی بیماری ہیں ان لوگوں چاہیے وہ اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسل کریں اس کے بعد اس کا استعمال کریں وہ عورتیں جو بریس فیڈنگ کر رہی ہیں پریگننسی جن کی جا رہی ہے تو پریگننسی اور بریس فیڈنگ بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ان کو ان کے ڈاکٹر بیسٹ بتا سکتے ہیں تو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنے سے پہلے پھر ڈاکٹر سے لازمی مشرع کریں کنسل کریں اس کے بعد اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند دیئے ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تینکیو تینکیو